تدھر آم آبی پارٹی کے نیلمبیت ودھائی کپل مشرا نے دلی ودھان سبح میں ای وی ایم ڈیمو پر بیان دیا کپل مشرا نے کہا کہ ای وی ایم پر سوال اٹھانا گلت ہے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کی عزت بچانے کے لیے یہ سارا ڈراما کیا گیا اور اب کل کیجریوال کہیں گے کہ جنتا کی انگلی میں خرابی ہے کپل مشرا سے باتشیت کی ہمارے سمدہ تاب رجیش شیرواستم نے ایم کیجریوال نے آج ست میں اجیتے کی بات کری تھی بیدھان سبح کے بسے ست میں آج ست کا کھلاسہ ہوگا آپ تین دن سے لگاتار کرپسن کے عاروپ لگا رہے ہیں وہ ای بی ایم کی بات کر رہے ہیں آپ کرپسن کی بات کر رہے ہیں مددو سے دھیان بھٹکانے کی کوشش ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ بلکل ست میں اجیتے تو ہوئے آج ساڑھے گارہ وجہ تین افایا درجوئی ہیں سی بی آئی میں تو بلکل انہوں نے صحیح ٹویٹ کیا تھا تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت سیمپل سٹ روتھ ہے ایک سچ ہے سچ یہ ہے کہ ایرون کیجریوال جی کے نام پر ووٹ نہیں پڑ رہا ہے اسے ایک سس کو چھپانے کے لئے ہجار جھوٹ بولے جا رہے ہیں آج بول رہے ہیں ای بی ایم میں گڑ بڑ ہے کر بولیں گے لوگوں کی انگلی میں کوئی سمسی ہے انگلی گلت بٹن دوا دیتی ہے کپیل آپ بہت لمبے سمسے آم آدمی پارٹی کے ساتھ ہیں کیا وجہ کیوں لگاتار راس ہوتا جا رہا ہے پارٹی کا میرے کو لگتا ہے کہ اگر آپ سچائی کا سامنا نہیں کروگے اگر آپ سچ نہیں بولوگے اور سچ سے بچوگے تو پھر ایسا ہی ہوگا جس دن نگر نگم کے چناؤ کا ریزلٹ آیا میری ویدان سبا کے بھی کچھ سیٹے ہم ہارے کچھ سیٹے ہم جیتے لیکن میں نے باہر نکلتے ہی کاؤنٹنگ سینٹر کے یہ بولا کہ ہم ای وی ایم کے کاران نہیں ہارے ہیں جنتہ نے جہاں ووٹ دیا وہاں جیتے جہاں ووٹ نہیں دیا وہاں ہارے ہیں اب اس دیش کا جو چناؤ پرکریہ ہے اس دیش کی چناؤ پرکریہ پر ہمیں بہت گرب ہے پوری دنیا کے لوگ ہماری لوگتنطر کی تاریف کرتے ہیں اس دیش میں سرکاریں کے ایوال ووٹوں سے بنتی اور ووٹوں سے بگڑتی ہیں صرف کیونکہ آپ نے کچھ چناؤ نہیں جیتے تو آپ پورے دیش کی چناؤے وستہ پر پرشنچن لگا دیں گے میں کوئی لگتا ہے دیش کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے سی بی آئی کتنا جسٹریفائی کرے گی آپ نے جو تین تین کمپلین کی ہیں اوپر والا کھڑا ہے میں اپنا لڑائی لڑتا رہوں گا اگر انہوں نے یاتراؤں کے ڈیٹیل نہیں دیا تو انشن پر بیٹھوں گا بلکل تو یہ تھے کپل میسر راجن کا سابطور پر کہنا ہے کہ وہ سچ کی لڑائی ہے اور انہوں نے ستھ میں اجیتے کی بات کری تھی اور آج ہم نے اسی سچائی کو اجاگر کرنے کے لیے تین تین یف آئی آر کی ہیں لیکن کجریوال ستھ سے کل بھی بھاگ رہے تھے اور آج بھی بھاگ رہے ہیں درسل کجریوال کا جنادھار اب ختم ہو گیا ہے ڈلی سے کیمرپرسن بکرم کے ساتھ برجیس سریواستو انڈیا 247